اسلام علیکم یہ پشاور سے آئی ہے کیٹ ہمارے پاس ریپیر ہونے کے لیے اسے دیکھتے ہیں اس میں کیا ایرار ہے کس کمپنی کی کیٹ ہے کھول کے دیکھتے ہیں اب اس کے اچھا جی یہ تو اورینٹ کی کیٹ ہے اس میں انہوں نے لکھ کے بھی جا ہے کہ اس میں ایف ون اور ای فائیو کا یہ ایرر ہے ٹھیک ہے جی اب اسے دیکھتے ہیں یہ کھول کے چیک کرتا ہوں میں اسے یہ اوپن کر لی ہم نے یہ کیٹ ہن کی اچھا جی صحیح اب ای فائیو کا ایرر ای ایف ون کا ڈبل ایرر ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ میں نے ان میں سے کہ اس کا جو آئی جی بی ٹی ہے وہ بھی ہم نے چینج کروایا تھا اصل میں میں نے کئی ویڈیو بنی ہیں میری اسی ٹوپک پہ کہ اگر آئی جی بی ٹی جو ہے وہ خراب ہو جائے تو اسے ہمیشہ چیک کرنا وہ گیٹ کے ساتھ جب شارڈ گیٹ کے ساتھ ہو جائے نا تو دوبارہ اس کو لگانا نہیں چاہیے کیونکہ اس سے یہ ہوتا ہے کہ اس کے جو ڈرائیو سسٹم ہوتا لگا ہوا نا اس میں ڈسٹرابنگ آ جاتی ہے جس کی وجہ سے مین آئی سی اس کا جو ہے وہ جل جاتا ہے کبھی بھی اس طرح نہیں کرنا چاہیے پتہ نہیں مجھے پھر پہلے اب ای فائیو آیا پہلے ایف ون تھا ایف ون اس طرح کبھی نہیں تھا کبھی کچھ اس طرح اس کا مسئلہ تھا پھر اب آگیا ہے ای فائیو کا ارر ہے ای فائیو کا ارر جب یہ سکریو ایک رہ گیا اس کا ای فائیو کا ارر ہے نا پہلے ایک آن تھا پھر ای فائیو آگا ای فائیو تھا انہوں نے چینج کیا اس کا ای پی ایم اپنا سوری ایج بیٹی تو پھر یہ ایرر آنا شروع ہو گیا دیکھنے میں کنڈیشن وائز تو بڑی صاف ہے بڑی فریش ہے ای فائیو ایف وان کا ایرر اب ظاہر ای فائیو کا آئے گا اس کو کلیر کرتے ہیں فائیو کو پھر ایف وان کا اس میں ایرر ہوگا اسے سب سے پہلے ہم چیک کریں گے میٹر کے ساتھ ٹھیک ہے جی اس میں بولٹی ہی نہیں دیتے ہم اس کو پہلے تاکہ اس کو میٹر کے ساتھ چیک کرتے ہیں اس کی پہلے دیکھتے ہیں میں اس میں کیا کیونکہ یہ رپیر ہوئی ہے کی ہے تو رپیر ہو نہیں سکی اب دیکھتا ہوں میں اس کو جبکہ راکلیر رامنا دکھانا ہے اگر اچھی لگتی ہے ویڈیو تو چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجئے ویڈیو کو لائک کر دیجئے اب اس کی کہتے ہیں پوری چیکنگ پہلے کیونکہ یہ ایرر جو آتا ہے یہ ای فائیو کو کلیر کرتے ہیں کیونکہ ای فائیو زیادہ تر خطرناک ہی ہوتا ہے اب یہ اس کا ایسی میں چیک کرنے لگا ہوں یہ والا یہ ٹھیک ہے اب یہ بھی چیک کرنے لگے ہوں یہ والا یہ اوپ ایم سرکٹ آئی سی آئی ہے اس کا نمبر ہے ایو ایل ایم ایل ایم دو سو ٹھاون اور یہ والا بھی ٹھیک ہے سرکٹ اب اس میں ایک ریفرنس ریزسنس لگی ہوتی ہے سب سے پہلے وہ چیک کرتے ہیں اس کی یہ رہاونٹ کریں جی جی جناب اب ہم اس پر چیک کرتے ہیں اس کی آپ کو کیمرے میں میں نے اس لیے دکھایا کہ آپ کو پتا چال جائے کہ اس میں کیا کیا چیز چیک کرنے والی ہوتی ہے یہ دیکھیں یہ ریفرنس ریزسنس ہے اس کی اب میں اس کو چینج کروں گا تو اس کی ویلیو دیکھیں اتنی ہی نہیں چاہیے لیکن یہ دیکھیں اب اتنی ہے اس کی اور اب اس کی ویلیو جاب آگی اتنی ہے یہ دیکھیں ٹھیک ہے جی میٹر آن کریں اس کی ویلیو چیک کرنی پڑے گی ہمیں ذرا ایک دو دفعہ تاکہ ذرا کلیر دیکھیں ٹھیک ہے اس کے بعد اس کی دیکھتے ہیں یہ والی ٹھیک ہے یہ بھی ٹھیک ہے اب اس کا مین میکرو پرسیسر میں چیک کرتا ہوں کہ اس میں کوئی مسئلہ تو نہیں یہ گرانڈ یہاں پہ لگاتے ہیں ہم اور دوسری اس کی یہاں پہ یہ دیکھیں یہ اس کی پن نمبر ایسے ہوتی ہے ذرا توجہ کرنے اس پر آپ کو سمجھ آئے گی یہ ریکھیں یہاں سے یہ ایک نمبر ہے یہاں پہ اس کی نہیں ہے یہ ہر کی نہیں ہوتی اس کی ہے یہ نہ سوچیں کہ سب کی ایسی ہوگی ہار میں اس کی لیگ میں فرق ہوتا ہے اس کی گنتی میں اس میں جو یہاں پہ فرق ہوتا ہے لیکن یہ سسٹم یہی ہوگا یہ دیکھیں یہاں سے جروع کرونا ہے یہ ڈوٹ ہے اس کے ساتھ یہاں سے تیرہ نمبر تک یہاں چھبیس انتالیس اور بہن جائے ٹھیک ہے جی یہ یہاں کار ففٹی ٹو اس کی یہ دیکھیں یہاں تک میں اب چان کریں جی اس کی میں اس کی آپ کو یہ دیکھیں ریڈنگ میں چیک کر رہا ہوں اس کی ریڈنگ سے ہی ہمیں دیکھیں یہ چیک کی اور اس کے بعد میں دیکھیں یہ دیکھیں چالیس اکتالیس بتا لیے تن تل تالیس نمبر یہ تل تالیس کی اب چیک کروں گا میں ریڈنگ ٹھیک ہوگی یہ ختم ہو جاتی آگے اور اس کے بعد یہ چیک کریں گے ہاں ٹھیک ہوگیا اس کے بعد ایک یہ ہے اس کا یہ چیک پوائنٹ چلائیں اس کو کونکہ اس کے بعد ایک ایک دو تین چار پانچ یہ آگئی ہے اس کے بعد اس پہ بدر میں دیکھیں زیرو زیرو تو نہ آئے گا یہ دیکھیں یہ آگیا ہے یہ اب اس میں یہ آئیسی جو ہے اس کا یہ جلا ہوا ہے آئیسی اس کا خراب ہے اس میں ای فائب کا پہلے ایف ون کا ایر آیا ہے ایف ون کے بعد جب انہوں نے آئی جی بی ٹی جار ڈالا تو اس میں ہوا یہ ہے کہ اس کا جو گیٹ ہے نا وہ شارٹ ہوا گیٹ شارٹ ہونے کے بعد اس میں جو ہائی وولٹیج تھے وہ اس کے ساتھ ہی اس میں آگئے جب یہاں پہ آئے تو اس کی وجہ سے اس کا جو ہے میکرو پروسیسر خراب ہوا جب میکرو پروسیسر خراب ہو گیا ہے تو اس کی وجہ سے ہوا کہ گیٹ شارٹ اس کا گیٹ کراس ہو گیا ہے میکرو پروس اپنا تصوری اس کا آئی جی بی ٹی کا جیسے گیٹ کراس ہو گا تو اس کا میکرو پروسیسر خراب ہو گیا جب بھی اگر ایسا ای فائب تھا ای فائب اس وقت آیا ایف ون کی جگہ جب انہوں نے دوبارہ اس کا آئی جی پی ٹی لگایا اگر وہ اس کو آئی جی بی ٹی ایسے نہ لگاتے ایف وان اس کا کریئر ہو جانا تھا جب آئی جی بی ٹی لگانے کا مرحل آنا تھا جہاں اس کا گیٹ ہم نے چیک کرنا تھا اس کا گیٹ ڈرائبر چیک کرنا تھا اس کا مکمل جو سسٹم ہے اور ان کا وہ چیک کر کے ہم نے لگانا تھا تو کیٹی یہ اکے ہو سکتی تھی اب لہذا انہوں نے خراب کر دی اس کا کوئی حل نہیں اگر کسی بھائی نے ٹریننگ نہیں تو آ کر لے سکتا ہے شکریہ جی اس کے ساتھ ہی خدا حافظ